اَلَّمَا الْقُوَانِ سبق میں ہم سورة النور کی آیت اکاون اور باون پڑھیں گے تو آئیے سبقی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا كَانَ نون پر گنہ ہوگا تشتید ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ 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 لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا قَافْ مُتَهُوْا اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا 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 عَيْنِ هَلَقْ بِسَدَاهُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ملا کے پڑھیں وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شَبَاش هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ یہاں پر لام اللہ کا لام باریک ہوگا اس لیے اس سے پہلے کیا ہے؟ شَبَاش وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 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 وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ وَيَتَّقْرِي قَاح برقلقنا ہوا وَيَتَّقْهِ وَيَتَّقْهِ بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے یہاں پر بھی بڑی مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے کوشش کیجئے کہ دونوں مد ہم ملا کے پڑھیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ناظرین السامعین آج کے سبق میں ہم نے سورة النور کی آیت اکامن اور بابن پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قولا المؤمنین اذا دعووا الى اللہ ورسوله لیحکم بينهم ان يقولوا سمعنا واقعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَدْتَقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ناظرین سامعین آج کا سبق میں ہم نے سورة النور کی آیت 51 اور 52 پڑھی اس کے بعد انہی آیات کے ہم نے مشق بھی کی پھر آخر میں آپ نے انہی دو آیات کی تلاوت و اسمات فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ سے پھر ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ